بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے قطرہ میں مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے قطرہ میں مدینہ تک آواز بھکا جائے سلامتا closed ہممتا آر محمد آرت جائے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدن اللہ اللہ الرحمن الرحیم ایا کم عباد sandwich ایک استعید ایک練 شراس اللہذین آلامت اللہذین خیر المعذوب اللہذین اللہذ THE بارجی کا دروب بیٹھے گا محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیبِ الٰهِ الٰالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى آلِهِ تَيَّبِينَ تَاهِرِينَ سَيِّمَا بَقِيَتُ اللَّهِ فِي الْأَرَازِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرح sigی آلِهِ اَلَا فِي بِnity leave به وَعَلَى عَدْهِ ، جنخواہ کے ساتھ کہ خدا کا جائے احسان ہے اس نے ہمیں رسول اللہ اور ان کے اولاد کی یہ محبت اور ان کے راستے کے چلنا نصیب کیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں ان کی بہرین کا بدعوہ میں قرار فرمائے گا مثلا بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے گا اس دنیا اور اس دنیا میں ان کی حبرائی نصیب فرمائے پرچبے قرار اعتباد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ان کے بارس ان کے فرزن کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے گا ان کے مصرد کے راہ میں شہادت نصیب فرمائے گا تمام دعاوں کے قبولیت کے لیے وقت کے تمام کے حضور علیہ احترام ان کی جدہ ماجدہ کی تصدیت پیش کرنے کے لیے ضرور بھیجیں محمد و آدم محمد جب تک گناہ کو سوچے گی ہم سزا نہیں دیں گے جب تک گناہ کرے گی نہیں ہم سزا نہیں لکھیں گے گناہ کرنے کے بعد بھی موقع دیں گے کہ نادم ہو کے توبہ کر لے پھر بھی سزا نہیں لکھیں گے اگر سزا لکھ بھی دی اور کبھی اس نے توفیق حاصل کی اور توبہ کر دی تب بھی ہم سزا کو معاف کر دیں یہ خدا کا بڑا کرم ہے اچھا جب ہم گناہ کریں نعوذ باللہ تعالی تو اپنے عمل سے کرتے ہیں لیکن جب لفظ جب بات آتی ہے توبہ کرنے کی تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ اگر تم دل میں تھوڑی سی دیر کے لیے پشمان بھی ہو جاؤ اسے بھی قبول کر لیں اسے بھی قبول کر لیں پہلا حملی پوائنٹ تو اس اعتبار سے دینے دیا شب جمعہ بھی ہے اور بی بی کے نام کی برکت ہے وہ یہ کہ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے آج شب جمعہ کے اندر کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے آج شب میں صبح فجر سے پہلے اور خدا مجھے کے حضور کچھ ندامت کے احساس کے ساتھ توبہ طلب کرنے استقبار کرنے کہ خدا مجھے ان گناہوں کو بخص دے جو ہم نے زندگی میں انجام دی ہوں گے دانستہ یا نہ دانستہ چھپے ہوئے یا مخفی اور استقبار کے لیے جو روایات اور آیات ہمارے پاس موجود ہیں اسے برکتیں بے انتہا زیادہ ہیں انشاءاللہ خدا مجھے اپنی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی اس ندامت اور شرمندگی کو استقبار قبول فرمائے انشاءاللہ تو یہ بڑی سہادہ تھا خدا مجھے اپنی طرف سے کہ خدا مجھے اپنی بارگاہ میں ہمارے راستے کو معین کیا ہمیں اس خاندان سے متصل کیا بی بی کی معرفت نصیب فرمائی اور ان کے راستے کو پہچاننے کا ایک موقع دیا کہ جس زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت بہت مناسب بہت کارامت زمانہ ہیں بہت اچھا زمانہ ہے ایک اعتبار سے گمراہیاں یہاں بے انتہا ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے انتہاں یہاں بہت سخت ہیں لیکن میں اس کو اس اعتبار سے اچھا زمانہ کہتا ہوں کہ جو شخص کچھ جاننا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے دروازے بند نہیں ہے محدود نہیں ہے آپ پہلے سوانے کوئی تصور کریں جب ایک انسان ایک گاؤں میں یا ایک چھوٹے سے شہر میں ہوتا تھا اگر کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھانا ہو دو میں سے ایک راستہ تھی یا تو یہ اس کے پاس سلد ہے وہ اس کے پاس آجائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اب اس علاقے میں جو بھی عالم تھا اس کے اثر میں جو نصیب ہونا تھا وہ لوگوں کو نصیب ہو جائے عاملہ خط اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا تو مثال کی طور پر ایسا بھی ہوتا تھا مثلا فرض کریں کہ ہم لوگ جب صبح سندھ کے اندرونی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلا سال میں ایک دفعہ فلا علم آئے تھے یہاں پر پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ مثلا فلا علم سے ایک بات سنی تھی اس سے زیادہ نہیں ہے اب الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ کے پاس موقع موجود ہیں جو بھی عالم ہو اب تو الحمدللہ ہم لوگ زبان کی قید سے بھی عذاب ہو رہے ہیں پتہ نہیں کتنے ایسے علماء ہیں جو مثلا کے طور پر اردو نہیں بولتے ان کی تقاریر جو ہیں وہ اردو تردموں کے ساتھ آجیں گے مثلا انگلس نہیں بولتے فارسی عربی ہے یا مثلا کوئی اور زبان ہے اس کے انگلس تردموں کے ساتھ مل جائے گی تو اس اعتبار سے بہت اچھا زبان ہے ہم لوگ کے پاس کچھ چھپی ہوئے نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہے تو پھر چیلنگ بھی بہت زیادہ ہے جہاں دعویوں کے اوپر کام نہیں چل سکے گا یہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو کسی دور میں پتہ ہی نہ ہو کرنا کیا ہے پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے جو پتہ چلا وہ اس نے کر لیا تو وہ اس سے قبول ہے اس کے پاس کوئی مکان ہی نہیں تھا کیا جاوزا تو مثال کی طور پر میں نے ارس کیا کسی نے اسے کچھ سمجھا دیا وہ ہی اس نے کر لیا اب ایسا نہیں ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے دس موقع موجود تھے معلوم کر لیتے ہیں اس میں کونسی پرشاہ نہیں اب مثال کی طور پر خاص کر اس مناسبت سے جس مناسبت میں ہم اور آپ ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا میرے دل میں اس خاندان کی محبت ہے اور بی بی کے عزیم و شام شخصیت سے عقیدت ہے وابستگی ہے اور اس سے آگے نہ جائے تو میرا اپنے اقیاد ہے کہ اس دور میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے سوال ہو اس دور میں سوال ہو لیکن بھائی تم کو اگر عقیدت تھی اور ہے یقیناً محبت تھی تم ان سے وابستہ تھے اور یقیناً ہے تو تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ان کی زندگی کیا تھی ان کا تاریخ اکار کیا تھا ان کی رسم اور عواج کیا تھے کس کی خاطر زندگی گزاری کس کی خاطر جان دی یہ سب طور پتا ہوں چاہیے ہر معصوم کے معاملے میں میرا خیال میں اب ایسا ہی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بارہ اماموں کو مانتا ہوں اور مثال کے طور پر مجھے نہیں مانتا ہوں پانچمے امام کی حیاتی طیبہ میں کیا ہوگا شاید اب قبول نہیں ہوں گا اب پتہ ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر میں نے عرض کیا میں مناسبت کے اندر آنا چاہتا ہوں کہ مثلاً بی بی کی حیاتی طیبہ سے اگر میرے کاؤں کے وابستگی ہے میری اور ظاہر ہے کہ ہے عقیدت ہے محبت ہے ہم ان کے نقش خدم پر چلنا چاہتے ہیں ان کے راستے کو پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا آپ کی کام کریں گے کیسے یہ کام ہوگا کیسے زبانی دعویٰ تو کافی نہیں ہو سکتا زبانی دعویٰ کے ساتھ عمل ہونا چاہیے اس عمل کو ہر دعویٰ کی مناسبت میں رکھا جاتا ہے اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی دعویٰ کو عمل کے ساتھ دیکھا جائے تو مثلا اگر میں یہ سوچوں کم سے کم سے شروع کروں اور آگے بڑھاتے میں بی بی کی حاجات سے تیبہ کو اختیار کرنے کی کوشش کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو چند قائنٹ آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے عرض کروں گا اور ایک دو مخدموں کے ساتھ ایک دو اقتدائی نقات کے ساتھ شروع کریں گے درود بھیجے گا محمد و آدم اللہ محمد صلی اللہ محمد و آدم محمد جہاں کہیں گے بی بی کی حاجات تیبہ کے عرمان سے کہیں ارز کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس نقطے کو ارز کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ان کی زندگی صرف خواہ تین کے لئے اسوہ حسنہ تھی جیسے کہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہم کہیں رسول اللہ کی زندگی صرف مردوں کے لئے اسوہ حسنہ تھی اللہ کے حصول نبی تھی مردوں کے لئے بھی تھی خواہ تین کے لئے بھی تھی اسی طریقے سے تمام آئم میں اچھار سلام اللہ علیہ و اجمعین ان کی زندگی سب کے لئے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بی بی کی زندگی میں مردوں کے لئے کچھ نہ ہو کیسے ممکن ہے اس کا وقت اب یہ ہے کہ کچھ مقاعد ایسے ہوں گے جن کا تعلق خواہ تین سے ہوگا خاص کر جن کو بیان ہونا چاہیے جن کو بیان کرنا چاہیے ہم بیان کرنے کوئش کریں گے اور کچھ مقاعد ایسے ہوں گے یقیناً جن کا تعلق سب سے ہوگا مرد و عورت جس طرح رسول اللہ کی ذات میں اگر رسول اللہ کی ذات میں ہمیں کھانے پینے کی مستحبات سکھائے مرد و عورت کی اس میں فرق نہیں ہے دونوں کو بیان کیا ہے مرد ہونے کے لئے خود عمل کر کے دکھائے اور خواہ تین کو بھی بیان کر دیا نماز کا طریقہ کیا ہے مرد و عورت کا رسم و رواج معاشرات اٹھنا بیٹھنا یہ سب بیان کیا ہے بی بی کی حیاتی طیبہ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کچھ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کچھ کو ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو عورت اور مرد دونوں کیلئے ہوں گی ہمیں دونوں کو دیکھنا چاہیے پھر ایک اور معاملہ بھی ہے جو اتہائی اہم معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بی بی کے حیاتی طیبہ میں جس طرح سے مردوں نے برطاو کیا ہے کیا اس سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں خواتین کے ساتھ کیسے برطاو کرنا چاہیے ہماری جو ہم جس معاشر میں زندگی گزار رہے ہیں انسانی معاشرے مرد اور عورت دونوں سے مل کے بنتے ہیں اور ان دونوں کے ہونے کے باوجود ان کے بارے میں جو آرہا ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں چودہ سو سال پہلے اسلام نے دعویٰ کیا اس زمانے میں کیا اس کے بعد صدیوں تک لوگ اس کا انکار کرتے رہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے چودہ سو سال پہلے اسلام نے کہا کہ عورت کو بھی میراس ملے گی میراس میں عورت کا حق بھی ہے چودہ سو سال پہلے انسانوں کے اکثر معاشروں کے اندر اگر میں نہ کہوں سو فیصد تب بھی میں کہوں گا اکثر اقا تھے مثلا ستر اسی فیصد اس سے بھی زیادہ معاشروں کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا عرب جائلوں میں تو بات ہی نہ کریں وہ تو بچی کے ہونے کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے لیکن اکثر معاشروں میں عورت کے لیے مقام نہیں تھا اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چودہ سو سال پہلے یہ چودہ سو سال تو میں بہت پہلے کہہ رہا ہوں آپ ابھی چلیں جو مغربی مالک آج کل بہت شیمپئن بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے خواتین کے حقوق کے معاملے میں دراؤن کی تاریخ ہو جا کے دیکھیں یہی انگلین یہی امریکہ جو آج جو ہیں وہ خواتین کی حقوق کے نام پر ہمیں بدنام کرنے کوشش کرتے رہتے ہیں ان کی تاریخ ہو جا کے دیکھیں یہ خواتین کی حقوق کیا دیتے تھے اچھے ستر اسٹی سال پہلے سو سال پہلے اسلام آیا چودہ سو سال پہلے جب ان کیاں عورت انسان نہیں شمار ہوتی تھی اسلام نے کہا عورت کا میراس میں حق ہے تو انہوں نے خوب اترازات کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے ناؤزب اللہ تعالی اس کو ہم پیسہ کیسے دے دیں اس کو میراس کیوں نے اس کو میراس کرنا کیا ہے یہ جو میں آپ سے کہا ہوں چودہ سو سال پہلے سو سال پہلے بھی اکثر ملکوں میں نہیں تھا اسلام نے کہا چودہ سال پہلے کہ ہمیں یہ عورت کو ملنا چاہیے بیوی کے حیات سے تیبہ میں جو کچھ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کیا جس طرح سے پیش آئے جو شان اور جو عظمت بیوی کے لئے تھی آج تک دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے ہمارے پاس کہ کسی عورت کو کسی علاقے اور حکومت کے اندر اس دور میں کیا سنیوں بعد تک کوئی ایسا مقام ملاؤ اللہ کے رسول نے کیا اسلام نے کہا میراز دو اس زمانے میں کہا نہیں میراز نہیں دیتے سینکھوں سال تک انکار کیا اب آ کر الٹا اعتراض شروع کیا کہ اسلام کہتا ہے آج ہی میراز دو آج ہی کیوں دیتا ہے پوری دینا چاہیے تیرہ سو سال کے بعد کچھ چیزیں کو سمجھ میں آئی ہیں اب دوسری طرف سے اعتراض شروع کیا ہے ایک کام جو ہم لوگ کے لئے بہت اہم ہے مرد ہونے کے ناتے بھی اور عورت ہونے کے ناتے بھی پوچھے کہ یہ دیکھیں بی بی کی حیات سے تیبہ میں عورت کا مقام کیا ہے ہمیں بیلنس پتا چلے آج ہم اور آپ ہر چیز میں چیلنج پر کھڑے ہیں ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے ہر چیز میں چیلنج ہے مثلا باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے چیلنج بنا ہوئے آج سے چالیس سال پہلے باپ اپنی اولاد کے لئے ایک سخت سخت طبیعت کا باپ تھا آج کے زمانے میں کچھ ایسا ہوا کہ بچے تربیت کے بجائے باپ کے ہاتھ سے ہی نکل گئے والدین کے ہاتھ سے ہی نکل گئے اب ہمارے لئے چیلنج بنا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پیش آنا ہے تربیت کرنی کیسے ہے ادھر سے اسلام ہم سے ڈیمان کر رہا ہے کہ اولاد کی تربیت اتنی اہم ہے دوسری طرف سے معاشرہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہ کہو یہ اہم ہے اب ایک چیلنج بن گیا ہمارے سامنے اچھا خواتین کو آزادی کتنی دینی ہے چودہ سو سال پہلے اسلام نے کہا بھئی میراس دو ان کو حقوق دو دنیا نے انکار کیا اب آ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ عورت کو نعوذ باللہ تعالیٰ اس حالت میں پہنچا دو جس میں انہوں نے پہنچا دیا نہ اس میں مطمئن رہ پائے نہ اس میں مطمئن رہ پائے اور ہم جیسے معاشرے ان دنیاوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے بہت وغیر بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں مغربی معاشروں میں پچیس تیس سال پہلے ہو کر برے نتائج دے کر ختم ہو گئیں اب ہمارے ہاں شروع ہوتی ہیں اب ہمارے ہاں شروع ہوتی ہیں ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیئے تھا کہ ان کے ہاں جو مسئیبت پچیس تیس سال پہلے عذاب کر گئی ہم اس سے بچے رہے ہیں بچ قسمتی سے اب ہم بھسنے جا رہے ہیں اس میں تو یہ ہمارے سامنے چیلنج بنا ہوا ہے اب الحمدللہ رب العالمین سیرت کا اتنا بڑا سبق ہمارے پاس موجود ہے اتنی جرہت نہیں ہے ہمارے اندر اتنا اعتماد نہیں ہے ہمیں اپنے اوپر کہ ہم یہ کہیں گے بھئی دنیا جو کچھ بھی کرے ہم وہ کریں گے جو سیدہ تاہرہ نے ہمیں سکھایا درود بجلو محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی اتنا بڑا دیکھو کل کم بعد اسلام کی مخالفت میں اپنی خواتین کے ساتھ ایک عجیب و غریب طریقہ سے پیش آتا تھا جو اسلام قطعن اجازت نہیں دیتا آج بھی بہت سارے معاشروں میں ہے ایسا ہم جانتے ہیں ہماری ملک کے بعد حصوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ نائنصافی ہے مثلا بعض اور ممالک کے اندر بھی ایسا ہی ہے اس کے بعد پھر معاشرہ تبدیل ہو گیا اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جس میں آج میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا مقام ان کے نزدی سوائے پس درجے کی مخلوق کے جس کو یہ پہلے لفظ میں کہتے تھے اب عمل میں کر رہے ہیں اب عمل میں کر رہے ہیں ہم لوگی ساتھ میں چیلنج ہے ہمیں سیکھنا پڑے گا اور یہ میں کہہ رہا ہوں آج کے زمانے کی خوبی ہے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے سب کچھ موجود ہے پہلے نہیں کر سکتے تھے الحمدللہ رب العالمین آج دین موجود ہے ہمارے پاس صرف کیا چیز چاہیے اعتماد چاہیے اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول چاہیے کیسے اعتماد اور کنٹرول چاہیے مثلا خواتین کے ساتھ کیسے پیشانا ہے معاشرے کے اندر ایک مسئیبت ہوتی ہے غلط چیز رائج ہو جاتی ہے تو جو وہ کر رہا ہو اسے کوئی غلط نہیں کہتا سب صحیح کہتے ہیں اگر کوئی چیز غلط رائج ہو جائے کوئی جرعت دکھائے کہہ میں نہیں کروں گا سب اس کی مضمت کریں گے سب اس کی برائی کریں گے انبیاء کا کام اس لئے سخت ہوتا ہے انبیاء معاشروں سے ٹکرائے جاتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے خدا سے اپنے رابطے کی وجہ سے کہ جب پورا معاشرہ ان کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے وہ خدا پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو تنہا احساس نہیں کرتے خدا پر بھروسہ کر لیتے آج کی معاشرے میں ایسا ہوگا آپ سے دین ایک چیز مانگے گا آپ دینے کی کوشش کریں گے معاشرہ اس کے خلاف ہوگا اب انتحان شروع ہوگا اب آپ کے سامنے دو راستیں یا تو جو زمانہ کر رہا ہیں آپ دی وہی کرنے ہیں سب خوش رہیں گے کوئی برائی نہیں آئی ہے آپ کے اوپر لوگوں کی طرف سے لیکن ایک بات ہے زندگی برباد ہو جائی ہے دین و خدا کی مخالفت میں اگر کوئی آسانی ہوتی تو خدا مخالفت کو حرام قرار نہ دیتا کیوں خدا حرام کرتا اگر کوئی بھلائی ہوتی ہے اس کے اندر تو اب کیا ہے کہ مخالفت اٹھانے پڑے گی لیکن زندگی اچھی ہو جائے گی اس کے لیے کیا چاہیے اس کے لیے خدا سے رابطہ چاہیے ہر دین کے کام میں عمل کرنے کے لیے آج کے زمانے میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے خدا سے رابطہ چاہیے ہر معاملے میں ایسا ہی ہوگا تو خواتین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تھوڑا سی اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا مجھے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں دین کے حکم پر عمل نہیں کروں گا لوگوں کو خوش کر لوں گا زندگی گزر جائے گی نہیں گزر سکتے گی بربادی آئیں گی اب دیکھیں کم سے کم بربادی جو ہمارے سامنے ہے اس وقت پوری دنیا جانتی ہے ایک دوسرے سے گویا آنکھیں چورا رہے ہوتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ ایسا ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ محبت اور تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں سب کو بتا ہے سب کو بتا ہے مغربی مالک کیا مشرقی مالک کیا خاندانوں میں تعلقات کیسے بننے ہیں یہ معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس ٹیٹسٹکس جو ہمارے پاس آداد و شمار آ رہے ہیں دنیا بھر کی طرف سے اچھا ہی نہیں دکھاتے کہ زمانہ اچھا ہو رہا ہے نہیں برائی دکھا رہا ہے اب ہم لوگ کر آپ کے پاس راستہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھئی اس رابطے کو سمجھو کہ معاملہ کیسے ہونا ہے اگر کوئی چھپانے کی کوشش بھی کرے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے پر بات کروں چھپانے کی کوشش نہ کریں بہتر ہے پوچھے کہ باقی جگہوں پہ خرابی ہے ہمارے اندر خرابی نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہمارے اندر بھی خرابی ہے کہ ہمارے خاندانوں میں تعلقات صحیح چل رہا ہے میں سوچتا ہوں کتنے مظلوم ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ میں چپلش ہوتی ہیں کتنے مظلوم ہیں وہ بچے جو اپنی ماں کو حق سے محروم ہوتا دیکھتے ہیں مصیبت ہے یہ ہے اچھا جو بچے اس قسم کے دباؤں میں زندگی گزارتے ہیں ان بچوں کی زندگی مستقبل کے لئے بھی مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے ذمہ دار ایک حد تک کہہ سکتے ہیں والدین ہوتے ہیں تو اجزان مہتر ہمارے سامنے جو راستہ رہے گا کہ بھائی ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو دین کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق کے معاملے میں ہے اس کو دیں ہم صرف دعوے سے زندگی لئے کو جا سکتے ہمیں ان عظیم و شان شخصیتوں سے سیکھنا پڑے گا مزار کے طور پر آیا مرد عورت کا احترام احترام کا مطلب کیا ہے جھکنا نہیں ہے احترام کا مطلب احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کو اہمیت دی جائے اس کے وجود کو قبول کیا جائے کہ بھئی ایک مستقل وجود ہے اس کے اپنی رائے ہو سکتی ہے آیا احترام دے یا نہ دے مادہ پرس جو ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں وہ ہوں جو سب کو کھلا کھلا رہا ہوں تو دوسروں کی کیا حیثیت ہے ایک مادہ پرس ذہنیت یہ ہو گئی اچھا مغربی مالک نے اس کا حل کیا نکالا انہوں نے حل یہ نکالا کہ مرد علیدہ کمائے گا عورت علیدہ کمائے گی نتیجہ کیا ہوا دونوں مستقل ہو گئے اب جب دونوں مستقل ہوئے تحمل ختم ہو گیا پس ایک غلط ذہنیت یہ ہوئی کہ مرد چونکہ کمائے رہا ہے پیسہ اور طاقت اس کے ہاتھ میں ہیں تو باقی کسی کی اہمیت نہیں ہے ایک غلط ذہنیت یہ ہو گئے ایک غلط ذہنیت یہ ہوئی کہ مرد علیدہ کمائے رہا ہے عورت علیدہ کمائے رہا ہے دونوں مستقل ہیں تو تحمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اس فکر میں جس میں مرد طاقت رکھتا ہے پیسہ رکھتا ہے لہٰذا سب کچھ کر لے گا اس میں خاندان پسٹیں ہیں لوگ مجبوری میں زندگی گزارتے رہیں گے خوش نہیں ہوں گے لیکن خاندان کو چلائیں گے کسی مجبوری کی وجہ سے اور میں تعجب سے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مثالیں کم نہیں ہیں معاشرے کے اندر اچھا اس قسم کی ذہنیت میں جس میں دونوں مستقل ہیں تحمل نہیں ہیں وہاں ایک اور مصیبت آئے گی وہاں کیا آئے گا وہاں طلاق بہت بڑھ جائے گی پھر دوبارہ خاندان پسٹیں گا اب اس والے میں مجبوری میں زندگی گزاریں گے اس والے میں اپنی مرضی سے علیدگی ہوتی رہے گی دونوں صورتوں میں اگلی نسل پہ دباؤ بڑھتا جائے گا دونوں صورتوں میں اچھا اب راہ حل کیا ہے راہ حل یہ ہے کہ زبانی کلامی دعوے نہیں کرو جو ان شخصیتوں کے سبق ہیں انہیں سیکھنے کی کوشش کرو مثلا کیا سبق سیکھنے کی کوشش کریں اگر مثلا ہم جیسے آدمی سے کوئی یہ کہے طالب علم سے کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ بی بی کی زندگی کا متعلق کرتے ہوئے کہ عورت اور مہت کے تعلق میں کیا سبق ہیں جو ہم بی بی کی حیات تیبہ سے سیکھتے ہیں تو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے چند نقاط آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ضرور بھیجے گا محمد وعالی محمد سب سے پہلا نقطہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے احترام اگر احترام موجود ہے رسپیکٹ احترام دوسرے کے وجود کو حساب کرنا اگر احترام موجود ہے بہت سارے معاملے ختم ہو جائیں گے اگر احترام ہی نہیں ہے بس اس کے بعد یہ سمجھ دیجئے کہ بیماریوں اور خرابیوں کی جر بن گئی ہے تو پہلا کام تو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک احترام کا رشتہ سب کے درمیان ہونا چاہیے اچھا اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ فضا میں اور خاندان کے اندر سب چیزیں بناوٹی ہو جائیں ایک بناوٹی احترام ہوتا ہے مثلا ہم لوگ کبھی مثلا فرض کرنے کسی اوفیشن جگہ پہ گئے کسی اوفیس وغیرہ کے اندر دیپارٹمنٹ کے اندر وہاں پر بڑی چیزیں پروٹوکالز کے تحت چل رہی ہوتی ہیں اس میں دل نہیں ہوتا بناوٹی ہوتی ہیں ہم گھر کو بناوٹی چیزوں پہ نہیں چلا سکتے گھر کو دل سے چلنا چاہیے پس یہ احترام بناوٹی احترام نہیں ہے رسمی اوفیشن ٹائپ کا احترام نہیں ہے جیسا کہ بدقسمتی سے ہماری پچھلی نسل میں ایسا تھا پچھلی نسل میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ کا روب دب دبا خوف کچھ احترام کروارا تھا ظاہری طور پر بہت اچھا تھا مثلا جیسے ہی باپ گھر میں آیا سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا کہ بھئی دیکھو باپ کا کیا مقام ہے اس گھر کے اندر جیسے ہی آتا ہے سب چیزیں اقدم صحیح ہو جاتی ہیں اور کتنی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر دل نہ ہو تو اس بناوٹی احترام کو کیا فائدہ پتہ چلا یہی بات جس دن کمزور پڑا اب باقی سب نے اس طاقت کا بدلہ لینا شروع کر دیا کیا فائدہ ہوگا ہم اس کی بات نہیں کرنا ہی ہیں اس بناوٹی احترام سے کیا فائدہ ہوگا نہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ احترام نہ ہوا تو پتہ چلا کہ باپ اور بیٹے اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان کچھ ہے ہی نہیں ہے اس میں کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہے کوئی رکھ رکھاؤ ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا اہد بیت ہمیں اس معاملے میں کیا سکھا رہے ہیں محبت سکھاتے ہیں رشتے کے اندر بناوٹ نہیں سکھاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق سکھاتے ہیں اور میں نے ارس کیا اس لفظ کو میں جتنا بھی دہراؤں کا میں احترام سکھاتے ہیں اب اس احترام کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے میں بات اوقات اپنے اندر اس بات کو شرمندگی کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ کیا یہ چیزیں ممبر پر کہنی چاہیے ہیں پھر بات میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں نہیں کہہی جائے تو معاملات خراب ہو رہے ہیں مثلا ایک سٹینڈرڈ کے طور پر اسکیل کے طور پر کہنے ہی کوشش کرتا ہوں کیا احترام کے ساتھ زبان کی گالم گلوچ قابل قبول ہے جہرے کے نہیں ہیں اہل بیت اتھار علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کیا زبان کے ساتھ جسمانی عذیت و عذار قبول ہے ظاہرے کے نہیں ہے اہل بیت اتھار علیہ وسلم نے کبھی قبول نہیں کیا اچھا اگر فرض کریں کچھ خاندان ایسے ہوں جہاں پر میہ بیوی کے درمیان زبانی کلامی بد کلامی ہوتی ہو بد کلامی اس گالم گلوچ کے حد میں زبانی کلامی سے ہٹ کر بعض اوقات جسمانی عذیت بھی ہوتی ہے یہ اہل بیت کے حکم کے مطابق صحیح ہوگا کیا ظاہرے کے نہیں ہوگا جب یہ صحیح نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے یہ خاندان سٹینڈر سے نیچے چلا گیا جب یہ خاندان سٹینڈر سے نیچے چلا جائے گا اس میں جو بچے پلیں گے یہ حب اہل بیت میں محصر رہ پائیں گے اس کا مطلب ہے یہ کچھ کمی دکھائیں گے آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ اتنا چیلنجنگ ہے کہ انسان کی کوئی کمی چھپی نہیں رہتی آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ کے سامنے کوئی سفر ہوتا ہے اتنا مشکل سفر نہیں ہوتا آسانی سے بیٹھے ہیں آسانی سے اتر گئے تو آپ کے جو کمزوریاں ہوتی ہیں آپ کی یا آپ کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں بعض اوقات سفر بہت چیلنجنگ ہوتا ہے بہت تحمل کرنا پڑتا ہے بہت پلاننگ کرنی پڑتی ہے ذرا سے بھی کمزوری ہوتی ہے سامنے آ جاتی ہے آج کا زمانہ چیلنجنگ ہے اگر ہم نے گھروں نے صحیح محول نہیں دیا اور ہمارے بچے بنیادی کمزوریوں میں رہے یہ اگلے زمانے کی چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو میں پہلے پوائنٹ کی طور پر آپ سے ارز کرنا چاہوں گا ازاں محترم اپنی نسلوں در احم کرنی زمانی کلامی رابطے و تعلق کے اندر ایک احترام کو کسی دریجل سے لے کر آئیں ایک محبت کو لے کر آئیں ممکن ہے اچھا جن گھرانوں کے اندر معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ اب تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی اب ہم صحیح بھی کرنا چاہیں تو سامنے والا قبول نہیں کرے گا یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر کوئی خرابی دس سال رہی ہو یا مثلا تین چار سال رہی ہو ایک رات میں صحیح نہیں ہوگی لیکن بلاخر جب خرابی نے خراب کیا ہے تو صحیح چلنے پر صحیح بھی تو ہو سکتا ہے بہت اگر میں خراب چلا تھا اور سامنے والا خراب ہوا تھا اب اگر میں صحیح چلوں تو کیا انکان نہیں کہ سامنے والا بھی صحیح ہو جائے تو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا اور اولاد کی خاطر انسان کیا کہ قربانیاں نہیں دیتا کم سے کم اولاد کی خاطر یہ قربانی دیتا ہے کہ اب صحیح کرنا پڑے گا پہلا پانٹ ہم یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں بی بی کی ذات سے سیکھنا ہے اہلِ بیت کی حیاتِ طیبہ سے سیکھنا ہے تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے خاندان میں احترام کے رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کریں درود پہ جگہا محمد وعالی محمد اس کے ساتھ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے جب بھی دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ سامنے والے کی خاطر کچھ قربانی دینی پڑتی ہے دوستوں کو بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے جو مثلا بچے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں کالوجیز میں پڑھ رہے ہیں یونیسٹیز میں حتی جب دو ساتھ رہنے والے ساتھ رہتے ہیں سب کچھ مرضی کے مطابق نہیں ہوتا آپ کو قربانی دینے پڑتی ہے ایسار کرنا پڑتا ہے اچھا آپ اس ایسار اور قربانی کو اس دوستی کے ناتے کر بزرتے ہیں کر بزرتے ہیں اگر آپ دوستی کے ناتے کر گزریں تو اس میں ایک اچھا ہی ہے آپ نے تحمل دکھایا آپ نے دوستی کو اہمیت دی تحمل دکھایا لیکن اس میں ایک کمی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دوستی کے ناتے یہ قربانی دی ہے آپ کے دل میں ایک توقع رہے گی سامنے والا بھی تو دل آپ کے دل میں ایک توقع رہے گی میں کہوں گا اس کو تھوڑا سا تقبیل کر لیتے ہیں دو لوگ ساتھ رہے تو کہیں قربانی دینے پڑتی ہے قربانی دیں ایسار کر لے لیکن اس سے بڑھ کر ایک حدف لے لے وہ کیا دوستی کی خاطر نہ کرے خدا کی خاطر کرے خدا کی خاطر کرے بھئی اگر میں کسی دوست کی خاطر کروں گا تو میری توقع رہے گی کہ یہ بھی تو میرے لیے کچھ کرے اچھا معمولاً ایسا ہوگا کہ جتنا میرا حق ہوگا میری توقع اس سے زیادہ ہوگی میں نے تو اس کے لیے دس منٹ کی قربانی دی میں یہ چاہوں گا یہ گھنڈے کی قربانی دیں جتنا میرا حق بنے گا ہمیشہ ہماری توقع ہمارے حق سے آگے نکل جاتی ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ایسار اور قربانی بھی ہو لیکن ایک کام کریں یہ ایسار اور قربانی سامنے والے کی خاطر نہ ہو یہ ایسار اور قربانی ہو خدا کے نام پہ اچھا کر خدا کے نام پہ ہوگی تو فائدہ کیا ہوتا ہے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے سامنے والا کچھ کرے یا نہ کرے میں اپنے جذبے میں ختم نہیں ہوتا میں اپنا کام کروں گا کیوں میں خدا کی خاطر کیا آپ نے کتنے واقعات سنوں گے بی بی کی حیات تیبہ سے ان کی اولاد تاہرہ کی زندگی سے خاندانی تعلقات سے ان سب میں آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے لا نورید منکم جزاء ولا شکورا نہ جزاء چاہتے ہیں تم سے نہ حتی تم سے ایک شکریہ بھی چاہتے ہیں اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس مورد میں اتعام تھا جو کچھ ہم نے کیا لِوَجْهِ اللَّهِ 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 کی خاطر کیا کاش ہم لوگ اپنے رشتوں میں یہاں آ جائیں میں نے باپ جو میان بی بی کی عنوان سے کی اولاد اور ماں باپ میں بھی ایسا ہی ہے بھئی جب باپ بچوں کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو ایک جذبہ ہوتا ہے باپ کا کہ بھئی باپ ہے بچے کے لیے قربانی دے رہا ہے ماں اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اپنی اولاد سے ایک توقع بھی لے لیتی ہے اس میں تھوڑی سی امپورمنٹ چاہیے وہ کیا ماں باپ بچوں کے لیے قربانی دیں توقع نہ رکھیں کس کے لیے قربانی دیں قربانی خدا کے لیے دیں وہ خدا سنبھال لے گا کاش ہمیں اس بات پر اتمنان ہو جائے کہ نظام خدا کا نظام ہے میرا آپ کا بنائے وہ نہیں اگر یہ نظام میں نے اور آپ نے بنایا ہونا تو اس میں ظلم ہوگا اور اس ظلم کا کوئی خسارہ بھرنے والا بھی نہیں ہوگا بھئی ورس کریں میں نے کمپنی منائی کمپنی میں پچاس آدمیوں کو لازم رکھا کسی کی تنقہ زیادہ رکھی کسی کی تنقہ کم رکھی کیا یہ ضروری اور سو فیصد ہے کہ میں انصاف کرلوں گا نہیں ممکنے انصاف نہ کروں کیا یہ ضروری ہے کہ جس کے ساتھ نائنصافی ہوگی کبھی نہ کبھی اس کو حق دے دوں گا نہیں ممکن ہے دس سال تک کسی کے ساتھ نائنصافی ہوگی میں کچھ بھی نہ کروں یہ وہ ہے جو ہم نے بنایا ہے ایک وہ نظام ہوتا ہے جو خدا بناتا ہے اگر خدا نظام بنائے گا کیا ممکن ہے میرے ساتھ نائنصافی ہو خدا اسے پورا نہ کرے نہیں یہ نہیں ہو سکتا خدا کا نظام ہے تو ہم اور آپ جو بھی کردار انجام دے رہے ہیں باپ ہونے کے نہ تھے ماں ہونے کے نہ تھے شوہر اور بیوی کے تعلق میں جو بھی کام انجام دے رہے ہیں اس میں تھوڑی چیئے امپروومنٹ لیا ہے جذبے رکھیں لیکن کریں خدا کی خاطر تو اس میں برکت بھی ہے تعلقات میں بہتری بھی ہے ورنہ بات بات بری لگتی ہے اب آپ دیکھیں ہمارے خاندانوں کے اندر بہت ساری مشکلات چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے فلا موقع پر بچے نے یہ جملہ کہا اس کے دل کو لگ گیا ماں کو لگ گیا یا باپ کو لگ گیا فلا موقع پر باپ نے یہ بات کہی بچے کے دل کو لگ گئی اب دنا کو لیے بیٹھا ہے اچھا بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کی طرف سے نہیں دیکھا اگر تم خدا کی طرف دیکھتے تو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی تو اجزان محترم چونکہ محول چیلنزنگ ہے نا آج کل ماں باپ کے تعلقات کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے پہلے بھی آسان نہیں رہا ہوگا آج کل بہت مشکل ہے تو اس کو حل کیسے کریں ہمارے پاس کوئی حل ہونا چاہیے نا اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ماں باپ کے تعلقات کو سنبھالنا مشکل بن گیا ہے تو ظاہر ہے کہ میں آپ سے ووٹنگ نہیں لے سکتا یہاں پہ نہ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ رائے دیں لیکن دل سے پوچھے گا مشکل بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ مولوی حضرات آپ لوگ مولوی لوگ کہتے ہیں یہ لوگ سوسائیٹی کا چوراہا ہوتے یہاں سے ساری ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے تو اس چوراہے پہ کھڑے گئے انسان تو گاڑیوں کے سارے موڈل سمجھ میں آتے ہیں جو سوسائیٹی میں گاڑیوں کے موڈل کون کون سے چل رہے ہیں ہمیں لوگوں کی تعلقات سمجھ میں آتے رہتے ہیں تعلقات میں مشکلات سمجھ میں آتی رہتی ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آج کل ماباب کے تعلق کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے بہت بہت مسئلہ ہے اسے کیسے سنبھال سکتے ہیں اس طرح سنبھال سکتے ہیں خدا کی خاطر سنبھالو پھر سنبھالنا آسان ہے تو جو دوسرا پائنٹ پائنٹ میں تھا کہ احترام کرو دوسرے پائنٹ میں یہ تھا کہ عیسار اور قربانی کریں لیکن عیسار اور قربانی رشتوں کے نام پہ نہ کریں عیسار اور قربانی کریں خدا کے نام پہ تیسری بات ایک اور کہوں گا اور اس موضوع سے مزید آگے بڑھیں گے اور کل بی بی کے حیات تیبہ میں جو کچھ معاشرے کے لیے ہے اس کو سمجھنے کے لیے چند نکات عرض کریں گے درود بیجے گا محمد وعالب آمد اللہ عنہ صلی اللہ حمد وعالب آمد حمد وعالب آمد ازان محترم بعض اوقات ہماری خواہش یہ ہوتی ہے جن لوگوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی مشکلات کو سن رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا مشکل پیش آئی کس کے ساتھ کیا مشکل پیش آئی اور ان مشکلات میں سے بعض کو سمجھنے کی ہم میں طاقت بھی ہوتی ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے چونکہ پچھس تیس سال سے یہی کام کر رہا ہے تھوڑا تعلیم بھی اسی حوالے سے ہے تو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ اس بیچارے کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے بعض اوقات ان کے حل بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں حل بہت چھوٹے سے ہیں بلا خرچ خرچہ بھی نہیں ہے کوئی بعض اوقات میں ڈاکٹرز وغیرہ سے ملتا ہوں نا تو ان کو بتاتا ہوں کہ بھئی جسم کے اندر یہ صورتحال ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو بیماری ہے نا یہ کم خرچ ہے علاج آسان ہے بیماری خطرناک ہے لیکن علاج آسان ہے کم خرچ ہے مثال کی طور پر کہتے ہیں بھئی اتنا کر لو پانی پیتے رو پانی پیتے رو آپ کی باڈی میں یہ جو خرابی آئی ہے یہ صرف پانی پینے سے صحیح ہو جائے پانی دھم سے پی لو کم خرچ علاج آسان بیماری محلک اخلاقیات میں بھی ایسے ہی ہے بیماری محلک ہے گھر برباد کر دے گی ماں باپ بچوں سے بچھڑ جائیں گے معوض باللہ خاندان ختم ہو جائیں گے بیماری محلک ہے علاج کم خرچ ہے بہت آسان علاج بہت آسان ہے وہ کیا علاج ہے یہی جو نکات عرض کیا آپ کی خدمت میں خدا کو بیچ میں لانا پڑے گا اس کے بغیر تعلقات نہیں بنیں گے آج کل کا معاملہ بہت خراب ہے اگر پہلے کسی وجہ سے رسم و رواج میں بن جاتے تھے آج جبکہ لوگ مستقل ہو رہے ہیں آج نہیں بنیں گے آج چیلنج بہت ختمناک ہے تو میں تمام دوست احباب سے خاص کر وہ جو اپنی زندگی کے ابھی ان رشتوں کو شروع کرنے کے مرحلے میں ان سے کہوں گا ابھی سے خدا کو بیچ میں رکھو جب مجبوری میں پھنس جاتے ہیں نا پھر تو سب خدا کو بیچ میں لے آتے ہیں جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہے گا خدا ناکھر ناؤزو باللہ تعالی تو جاؤنا کہاں پھر تو میں کروں گا ہی اللہ اللہ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے نہیں پھر میرے پاس جب طاقت میں ہونا تب اللہ اللہ کر لو جب طاقت ہے اور آپ جو ابھی جمعان ہیں مثلاً چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہو چاہے ابھی جمعانی سے تھوڑی عمر میں جب یہ طاقت ہے نا ابھی خدا کے سامنے جھکو ابھی اپنے آپ کو جھکا ہو ابھی مغفرت طلب کر لو ابھی جاقت میں حقوق دینا شروع کرو اگر آپ نے طاقت میں حقوق دینا شروع کر دیئے آپ کی کمزوری کو خدا سنبھل لے کا خدا کے لئے مشکل نہیں ہے وہ سنبھل لے کا لیکن اگر آپ نے طاقت میں حقوق نہیں دیئے میں کتنی دفعہ دیکھتا ہوں ایک باپ ہے مثلاً شوہر ہے اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے چھلا رہا ہے نعوذ باللہ مار بھی رہا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بیوی کہتی ہے کہ جب میری کمزوری کا وقت تھا تو تو نے یہ یہ کیا تھا اب میری باری آئی کب تک یہ گیم کھیلنا ہے طاقت اور کمزوری کا یہ شیطان کا بس بسہ ہے کوئی طاقتور نہیں ہے ایک معنی میں اور کوئی کمزور نہیں ہے ایک معنی میں ہر طاقتور سے زیادہ طاقتور خدا ہے ہر کمزور کے پیچھے خدا ہے کوئی کیوں کسی کو طاقتور سمجھ رہا ہے کوئی کیوں کسی کو کمزور سمجھ رہا ہے اگر خدا کو بیچ میں لائیں یہ سب معاملات آسان ہیں تھے جو مشکلات خاندان اسمت و طہارت پر ٹوٹتی تھیں وہ کسی خاندان پر نہیں ٹوٹی ہیں وہ کسی نے نہیں دھیلی ہیں آپ تصور فرمائیں امیر المومنین کے لئے مشہور تھا گروہ بھیلے گا محمد و عالمان امیر المومنین کے لئے مشہور تھا مسکراتے رہتے تھے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جب غزب خلافت کی تو نعوذ باللہ تعالی اتحامات میں سے ایک الزام یہ لگایا کہ نعوذ باللہ تعالی مثلاً امیر المومنین میں سنجیلگی کی کمی ہے اس وجہ سے خلافت حق نہیں ہے چونکہ مسکراتے تھے میں کبھی کبھی ایک بات سوچتا ہوں کسی کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہو جو امیر المومنین کے ساتھ ہوا کس دل سے مسکراتے تھے آپ جو رہا تصور کرو میرے اور آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے دماغ سے نہیں نکلتا یاد آتا رہتا ہے اور دل کو جھلاتا رہتا ہے لوگوں سے نفرت ہونے لگتی ہے دیکھنے کا دل نہیں چاہتا کتنی للہیت ہو امیر المومنین کے اندر ان مسائب کو جھیل لے پھر بھی مسکرائے پھر بھی مسکرائے اہلِ بیت کے مسائب میں جو بہت بڑی ایک مشکل ہے بیان کرنے والوں کے لئے بھی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس مسائبت کو بیان کر سکتے ہیں شاید بیانات کی محدودیت کے اندر زمانے کا فاصلہ بھی ہے مثلا جو امیر المومنین پر مشکل گزری وہ ہم بیان کریں شاید لیکن جو امیر المومنین کی اولاد پر مسئبت گزری اور امیر المومنین نے اس کا دکھ اٹھایا اسے کیسے بیان کرے مثلا شاید کوئی یہ بیان کر پائے کہ سید الشہدہ پر کربلا میں کیا گزری نہیں بیان کر سکتا ہم میں جذبات کی وہ طاقت نہیں ہے چودہ سو سال کا فرق ہے نقل و بیانات کی محدودیت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں لیکن آپ خود تصور کریں جو امام حسین پر گزری وہ تو شاید نہ بیان کر لوں گا لیکن جب امام پر وہ گزر رہی تھی تو بی بی زہنب پر کیا گزر رہا تھا اسے کون بیان کر سکتا ہے بھئی اپنی زندگی میں ہم دیکھنا ہے میرے اوپر کوئی مسئبت گزرے میرے لئے آسان ہے میرے بچے پر کوئی مسئبت گزرے میرے لئے اس سے ساکتا ہے اب عزیزوں مجھے ایک بات بتانا کوئی اللہ کے رسول کے دل سے مجھے اس نے کیا گزر رہے بھئی ماں باپ کی محبت کو تو سب رہ جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں باپ اپنی اولاد کو چاہتا ہے اب میں آپ سے سب سوال ہی کر سکتا ہوں کہ باپ بیٹوں کو زیادہ چاہتا ہے بیٹی کو زیادہ چاہتا ہے تو بھئی پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹیوں کو زیادہ چاہتا ہے اچھا اب ایک اور سب کرتا ہوں باپ اس بیٹی کو زیادہ چاہتا ہے جس کی ماں زندہ ہے یا اس کو جس کی ماں بر گئی ہے بھئی سیدہ تو وہ ہے جس کی بچ کرنے میں ماں بر گئی ہے اب رسول خدا اے نسان کامل اور وہ رسول خدا ایسا ہے کہ بچے کو کسی مسیمت میں دیکھتا ہے انسان کے بچے کو نہیں چڑیا کے بچے کو تو تڑا مردہ ہے اب تڑا اس کی قبر میں پوچھو اس کی بچی کو تباہ سے لگے بھئی کوئی رسول اطاق جنسے کو پوچھے اللہ کے رسول میں عجیب جملہ کہا کہا مجھ پر جو مسیمتیں ڈھوٹی موکی تھی نبی پر نہیں ڈھوٹی کیا وجہ دی بھئی کوئی نبی ہے جس کی بچی کو تباہ سے لگا کوئی نبی ہے جس کے بچے سہراؤں میں سباہ ہو لیو کوئی نبی ہے جس کے بچے کے گھر پر حملہ کر دیا وہ بشاری رسول اللہ رسول اللہ موکر دے خدای سیدہ کے غم کے طفیر ان کے فرزن کے ظہور میں تحجیب برما ہمیں ان کی مفرقی راہ میں شہدت نصیب برما